موسیقی دونوں کے بارٹر اپس میں ملتے ہیں دونوں ممالک جو ہیں وہ پروڈیکٹو کنٹری بھی ہیں یہاں پہ ٹوریزم بھی کافی زیادہ نمائی ہے اور دونوں ممالک دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں آتے ہیں اگر جرمنی کی بات کریں تو آٹو انڈسٹی میں نمبر ون پہ آتا ہے اور اگر ایرو انجنرنگ کی بات کریں ایرو پروڈیکشن کی بات کریں جس میں ائر بس کمپنی اور دوسری جو مسافر تیارے بنائی جاتے ہیں تو اس میں فرانس جو ہے وہ نمائیہ دنیا میں سامنے آتا ہے دونوں ممالک میں کمائی آپ کہاں بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کے ڈریکٹری انڈریکٹری پروفیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر جرمنی میں آپ کے پروفیشن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ کمائی کی چانسز ملیں گے اگر فرانس میں زیادہ ڈیمانڈ ہے تو وہاں پہ زیادہ چانسز ملیں گے لیکن اوبرال اگر دیکھا جائے اس ملک میں آپ کو زیادہ چانس ملیں گے جہاں پہ جو ہے وہ جابز کی زیادہ اپرچنٹیز ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جرمنی جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو کنٹری ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جابز کی زیادہ دیمانڈ ہے وہاں پہ ان کو ہر سال لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیلڈز میں کہ وہ ہائر کریں اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ملک میں کام کریں اس پائنٹ وو سے اگر دیکھا جائے تو جرمنی میں کمائی کے چانسز زیادہ ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ارن کرتے ہیں اور اوورال اگر ٹرنڈ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کرے گا ٹرنڈ کہ لوگ جو ہیں وہ جرمنی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور جرمنی میں زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کمپیر ٹو فرانس اوورال جو ہے وہ جرمنی فرانس کی نسبت زیادہ کمائی کے چانسز پروائیڈ کرتا ہے ملے ہی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ